اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں تھلت و حرمت تحلیل و تحریم یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسلن بعد و نسلن کچھ چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے دلوں سے مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں بار بار جو ہیں اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے فرمایا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقوی کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقُلُوا مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا کھاؤ ان چیزوں میں سے جہاں تمہارے رب نے تمہیں دی ہے اللہ نے دی ہے جو حلال بھی ہے طیب بھی ہے حلال ہو قانونی طور پر صاف ستری ہو پاک ہو وَاتَّقُوا اللَّهَ لَذِيَتْ تُم بھی مؤمنون اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیا رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے لَا يُحَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْمِ فِي ایمانِكُم یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی اب آخری حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاخضہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغم ہوتی ہیں بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ارادے کے وَاللَّهَ بِاللَّهَ تَقِیَعَ اِقْرَامِ کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے یہ تو گویا کہ ان کا تقیع اِقْرَام ہے تو اس پر معاخضہ نہیں ہے لیکن اللہ معاخضہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے اب اس میں تعقیل باب تفعیل ہے پورے احتمام کے ساتھ تم نے ایک بات تیہ کی ہے اور اس پر قسم کھائی ہے فَقَفَّارَتُهُ اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک قفارہ ہے فَقَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاقِينَ مِنْ عَوْسَتِ مَا تُجْعِمُونَ اَحْلِكُمْ اس کو کھانا کھلانا ہے دس مساقین کو محتاج کو وہ عوصت کھانا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اَوْ قِسْوَتُهُمْ یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے اور تحریر و لقبہ یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے فَمَلْلَمْ يَجِدْ اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی شورت موجود نہ ہو وہ بلکل فقیر ہے اور بلکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے مفلس ہے فَسِيَامُ سَلَا سَتِعِيَابٍ تو تین دن کے ورودے رکھے ذَلَكَ كَفَّارَةُ اَمَانَكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو وَحْفَذُوْ اَمَانَكُمْ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو ذَلَكَ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نازمان ان کو برقرار رکھو یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے توڑنی ہے جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو یہ بھی اس کی حفاظت میں آگیا وَحْفَذُوْ اَمَانَكُمْ كَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو حق دا کرو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اب یہ شرعاب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اہلِ ایمان یقیداً شراب اور جوئے اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں فَاجْتَنِبُوْهُ تو اس سے بچ کر رہو لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤ تو شراب اور جوہ تو پہلے بھی آ چکا ہے لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے ان کا معامل وہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رشت من عمل شیطان قرار دیا یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان چکے اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے کیا کر رہا ہے اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے فساد شروع ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتوں کے ایمپائرز کے سپر پاورز کے وہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کر دے اسی طریقے سے جوے میں بھی جوے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے اس نے ہارا پھر کچھ اور ہارا پھر کچھ اور ہارا ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ برست ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے اگر تو کوئی محنت ہو کوئی کوشش ہو کسی نے کمایا ہو تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے اور اس سے بھی آگے اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل وہاں سے ہے لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور ستمنج ہیں یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے قافل ہو جاتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونُ تو اب باز آتے ہو یا نئی یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے اس میں پسمندر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا جو رخ تھا اللہ تعالی کی جو مستحق تھی شریعت کا جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا خیر چلیئے اس پر بھی تم نے نہیں مانا پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس سے تو پھر پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے صلاة و یواند الدین دین کا ستون ہے اور یہ جو شیع ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے تو تمہیں چھوڑ جینا چاہیے تھا بارال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ تو اب بھی بات آوگے کہ نہیں وَعَتِعُوا اللَّهَ وَعَتِعُوا الرَّسُولُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم محضرو اور بچتے رہو فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور اگر تم پھر جاؤگے پیٹھ موڑ لوگے ہماری حکم سے سرطابی کروگے فَعَلَمُوا تو جان لو اَنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی یہ حکم اللہ کا ہے اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا رسول نے پہنچا دیا اپنا کام کر دیا اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا اللہ تم سے نبتے گا تم سے حساب لے گا یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کی زمن میں بہت بنیادی آئے تھے اور اس کا پشمنظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت اداز آیا کہ یہ رج سنگندے کام ہیں عمل شیطان میں سے ہیں باز آتے ہو کے نہیں تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے اتنا عرصے تک پیتے رہے یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی آج کا کوئی شخص کہہ گا کہ میرا شاہد کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں تو میں کیسے پاک ہوں گا کہ اس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لئے جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھیں اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کے ذرا رفع کر کے تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی اور نمازیں تو ایمان ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے ہیں کسی شئے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شئے نہیں ہے یہ مورل لاؤ ہے یہ فیزیکل لاؤ نہیں ہے فیزیکل لاؤ میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں مورل لاؤ میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو کوئے اہد جتنے گناہ ہو صدق دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بلکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا وہ تو نامہ عمال جو ہے بلکل دھل جاتا ہے لہذا اس تشویش کو اپنے قریب متانے دو لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِلُ اب جو عراء حصہ اِذَا مَتْتَقَوْوا وَآمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ سُمَّتْتَقَوْوا وَآمَنُوا سُمَّتْتَقَوْوا وَاحْسَنُوا جب تک کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر اور تقویٰ میں بڑھیں اور ایمان لائیں پھر اور تقویٰ میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ اور اللہ تعالی محسنوں سے محبت کرتا ہے یہ تین درجے ہیں اصل میں ایک درجہ اسلام ہے اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں ایک اس سے اوپر کا درجہ آجاب ایمان کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے وَلَا كِنَّ اللَّا حَبَّ بَا إِلَيْكُمْ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تو اب انہی آبال میں نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا اب نماز کی اور شان ہوگی اس کی بھی اور کیفیت ہوگی اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بلکل جیسے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے جہاد کرو عمل کرو باگ دوڑ کرو اللہ کا تقویٰ اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو یہ درجہ احسان ہے حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے صحابہ کا مجمع تھا وہاں انہوں نے سوال کیے اخبرنی عنی الاسلام مجھے بتائیے اسلام کیا ہے اسلام میں بھی ایمان تو ہے قانونی ایمان زبانی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ عامال علیدہ گنے گئے اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے اس میں اب عمل کو علیدہ ذکر کرنے کی ضرورت کی نہیں اس مرحلے پر آ کر لازمان عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بڑھ کر جاگلی ہو گیا ہے اور پھر اور گہرہ چلا گیا یوں سمجھئے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جڑھ نیچے جا رہی ہے جڑھ اور ایمان کی گہری ہوئی اسلام سے ایمان بن گیا اور گہری ہوئی اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی تو جب پوچھا گیا کہ اخبرنے یعنی الاحسان اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے تو آپ نے جواب دیا اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف الفاظ میں ہیں اللہ کی بندگی اللہ کی پرستش اللہ کیلئے بھاگ دوڑ اللہ کیلئے عامل اللہ کیلئے جہاد یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذباتیں عبدیت ہوں گے کیسی کیسی ہماری قلب کی کیفیت ہوں گی اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے کہ ایک بیس لائن ہے لَيْسَ عَلَلَّذِينَ عَامَنُوا عَبِرُ الصَّالِحَاتِ یہ بیس لائن ہے جناہن فی مَا تَعِمُوا اِذَا مَتْتَقَوْا اصل میں ایک کتاب مولانا موضوعی صاحب کی ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں اور بڑی اچھی کتاب ہیں اسلام ایمان احسان لیکن ساتھ تقوی چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتر قرار دیئے ہیں اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے تقوی کوئی مقام نہیں ہے تقوی وہ سپرٹ ہے ڈرائیونگ سپرٹ جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی جناہت تقوی کی یہ حد کی تقرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقوی نے اوپر آپ کو کیا اب آپ آپ کے ایمان اور عمل سالح میں اور رہن پیدا ہو گیا سمت تقو پھر تقوی اور مرہا تقوی نے آپ کو اور اوپر اٹھائیا سمت تقوی و آمنو پھر اب وہ ایمان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا اب یہاں عمل سالح کے علیدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ ازا صلاحت صلاح الجسد کلہ ویسا فددد فددد جسد کلہ تو اس کی حوالتیں اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا سمت تقوی پھر تقوی اور ہے تو اس کا نتیجہ میں و احسن درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو جیسا کہ اس سے پہلے آئے تھا ایک غلط راستہ ہے کہ اندے ہو گئے بہرے ہو گئے اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندے ہو گئے اور بہرے ہو گئے اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندے ہو گئے اور بہرے ہو گئے ایک وہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے اور تقوی جو ہے درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی یہ آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے تو اب اللہ تعالی کی ایک سنت ہے وہ آزماتا ہے سخت ترین اتحان لیتا ہے فرض کیجئے کہ ایک کافلہ جا رہا ہے بچارے حدیوں کا اور انہوں نے احرام بادا ہوا ہے کوئی شہ نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے اٹھ کے لیے کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں اور وہ پھگڑ نہیں سکتے قتل نہیں کر سکتے احرام میں ہیں بھوک بھی ہے لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے تو ہرن کو شکار کر لیں یا ویسے بھاگ کر پکڑ لیں لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالی ایسا کرتا تھا فرمایا لازم اللہ تمہیں آزمائے گا شکار کے ذریعے سے جن کو پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزیں لیعلم اللہ من یخافہو بالغیب تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہیں وہ لوگ کے جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ موقع ہے بھوک بھی ہے حرن بھی بلکل پاس ہے بلکل قابو میں ہے جیسے چاہیں شکار کر لیں لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس لیے کہ حران بادا ہوا ہے تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا فَمَنِ اِحْتَدَى بَادَ ظَالِبَ اب کسی سے غلطی ہو گئی تجامس کر بیٹھا بھوک کا غلبہ زیادہ تھا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس کے لیے درناک عذاب ہے البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے ایک کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَغْتُلُ السَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمْ دیکھو اہلِ ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے شکار کر بیٹھے جان سبار بیٹھے مطابدک جان بوجھ کر فَجَزَاؤُمْ مِشْلُ مَا قَتْلَ مِن النَّعْمِ تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے اور وہ اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ نیل گائے اگر مان لی ہے تو پھر گائے اسی طریقے سے جس قسم کا جس سائز کا اور جس سٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو شکار کیا اسی کا اسے برابر کا چوپایا دینا ہوگا فَجَزَاؤُمْ مِشْلُ مَا قَتْلَ بِن النَّعْمِ دو آدمی تمہارے جو ہوں محتبر وہ چاہیے کہ وہ اس کی گوائی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا حَدِيَمْ بَالِغَ الْقَعْبَةِ اور یہ حدی ہوگی اب یہ جانور قابے تک اس کا پہنچنا ہے قابے کی نظر ہوگا یہ اَوْ قَفَّارَةُنْ یا پھر اس کا ایک قفارہ اور بھی ہے تَعَامُ وْمَسَاقِين کچھ مساقین کو کھانا کھلا نا صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہال لکھا ہے اَوْ عَدْلُ زَالِكَ سِيَامًا یا اتنے ہی روزے رکھنا وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا بکری تھی ہرن تھا کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے اتنے آدمیوں کو کھانا کلا ہو یا پھر اتنے جن کے جو ہے وہ عَدْلُ زَالِكَ سِيَامًا روزے رکھو لِيَزُوكَ وَبَالَ عَمْرِهِ تاکہ وہ اپنے کیے کا جو کی صدا جو ہے وہ پا لے اَفَاللَّهُ عَمَّا صَلَف اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا وَمَنْ عَادَ لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا اعادہ کرے گا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا وَاللَّهُ عَزِيزٌ لِنتقام اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا بدلہ لینے والا وَحِلَّ لَكُمْ سَعِدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لئے چھوٹ ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں وَحِلَّ لَكُمْ سَعِدُ الْبَحْرِ سمندر کا دریعہ کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسَيَّارَةِ اور اس کا جو دریعہ کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے اور سب مسافروں کے لیے اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر معروف بھی ہے محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے اور بہت سی مرائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے سی فوڈ یہ تو اب ایک بڑا مسمجھ یہ کہ پوری دنیا کے اندر غزہ کا ایک نیا خزانہ ہے جو سامنے آیا لوگوں کے تو فرمایا مَتَعَمُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَالِسَيَّارَةِ اس کا جو تعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْ تُمْ حُرُمَا لیکن خوشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي رَحْتُ وَشَرُونَ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازمان جمع کر دیا جائے گا لے جائے جاؤ گے گیراؤ کر کے جان اللہ القعامة البیت الحرام قیاماً لِلنَّاس اللہ تعالیٰ نے قابے کو جو بیت الحرام ہے مدرگی والا گھر ہے اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے وَالشَهْرَ الْحَرَامَ اور شہرِ حُرْمَتْ والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے وَالْحَدِيہ اور قربانی کے جانور ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے اس صورت کے شروع میں وَالْقَلَائِدَ اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے بنال دیے گئے ہوں نشانوی کے طور پر کہ یہ قابے کے لئے حدی کے جانور ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی توسیق ہو رہی ہے یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں قابے کی حرمت اور عظمت اسی طریقے سے شہرِ حرام اسی طریقے سے حدی کے جانور اور وہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں حدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شئے کا علم حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم لگتا ہے اس کے مقابلے میں چار چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھی ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کیلئے کوئی سند نہیں ہے کتاب میں موجود و بات میں آئیں گی جان لو کہ اللہ تعالیٰ صدا دینے میں بہت سخت ہے و ان اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو کس کا مستحق بنا رہے ہیں اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفلت کا ما على الرسول اللہ البلاغ ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے و اللہ یعلم و ما تبدونا و ما تنتمون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو قل لا يستوی الخبیس و قیب اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ولو آجبہ کا کسرت الخبیس چاہے ناپاک شیع کی کسرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے آدمی تو چاہتا ہے بہتات ہونی چاہیے وہ سر چیز کی ناجائز حرام سے آیا گیا مال ہو جوا ہو گیا اچھا لگے آپ کو ہے خبیس کو تو خبیس اور طیب برابر نہیں ہو سکتے چاہے کسرت جو ہے خبیس کی وہ جو آنکھوں کو چکا چون تو کرتی ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی فَتَّقُ اللَّهَ يَا أُنِ الْأَلْبَابِ لَا لَكُمْ تُفْرِحُونَ تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلا پاؤ اہلِ ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگیں گی تمہیں بری لگیں گی بعض چیزوں کی طرح سے اللہ تعالی نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے خامخواہ سوال کر کر کے کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے کھودنے کریدنے کی اور بال کا کھال اتارنے کی اس کا نتیہ یہ نکلتا ہے چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلِ النَّاسِ عِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عِلَيْهِ سَبِيلَ یہ سورہ آلِ عبران میں ہم پڑھ آئے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا انسنا کر لیا دوسری پر رخ کر لیا اب وہ ادھر تشریف لے آئے حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے پھر جو ہے اس سے اغماض برتا پھر آپ نے رخ بوڑ لیا تیسری مرتبہ پھر پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا جس چیز کے اندر اللہ تعالی نے اجمال رکھا ہے اس میں بہتری ہے جو شخص ہر سال کر سکتا ہو کرے لیکن یہ ہے کہ فرضیت اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی تم سوال کر کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کر لو جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کے عمر ہو اور کیسی گائے ہو یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں لیکن یہ کہ اگر تم سوال کرو گے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے گی اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہاری لیے تنگی ہو جائے گی بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی اللہ تعالی نے اس میں درگدر سے کام لیا ہے تو اوپر ڈرمی کی ہے یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے بھول کی وجہ سے نہیں ہے غلطی کی وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو ہے اسی قسم کی سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی مَا جَعَلَ اللَّهُ بِنْ بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامِلُ وہاں کیا تھا جَعَلَ اللَّهُ الْقَابَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ مَا قِيَامًا لِلْنَاسِ وَشَارَ الْحَرَامَ وَالْحَلِيَةً وَالْقَلَائِدُ یہ چار چیزیں ان کی توثیق ہو گئی کہ یہ تو واقعاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملود رکھنا لازم ہے یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ آہام ہیں ان کی یادگاریں ہیں اس کے لئے اللہ کی طرح سے کوئی سنگ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ مولانا شہب بن عبد عثمانی صاحب نے اپنے ہواشی میں نقل کی ہے بہیعہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا سائبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا وسیلہ جو اوٹنی مسلسل مادہ بچہ جانے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے حامی نر اوٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے کوئی ان سے استفادہ نہ کرے نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ ان سے کوئی خدمت نہیں جا سکتی ہے یہ محترم ہو گئے تو اس کے لئے فرمایا بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افترا کرتے رہے ہیں جھوٹ گھرتے رہے ہیں اللہ کے ذمہ یہ باتیں لگاتے رہے ہیں ان کی اکثریت وہ عقل سے آری ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لئے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ان کی روایت یہی ہے ان کی رسومات یہی تھی وہ کوئی جاہی تھوڑا ہی تھے آج تمہیں عقل آئی ہے تم نے دین سمجھا ہے یا ہمارے بدرگ جو ہیں یا اتنے عرصے سے کام کرتے چلے آرہے ہیں یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سندگ نہیں ہے اس کی دین میں نہ کہیں صحابہ کیاں اس کا وجود تھا لیکن یہ کہ کوئی چھوڑ لے وہ تیار نہیں ہے خواہ ان کے آبا و اجداد جو ہیں ایسے نہیں ہو کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہو جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی وہ بھی مخلوق تھے جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آرہ قائم کر سکتے ہو ایسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے یہ بھی بہت اہم آیت ہے اور اس کے ساتھ ایک واقعہ وجود ہے نفذی ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی اپنی ذات کی جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ازاہ تدیتن ازاہ تدیتن جبکہ تم ہدایت پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو لڑ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا جے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اس آیت کا غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث ہے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام خواہ سے روکوں توکوں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے اگر تم ہدایت کے اوپر ہوگے سعی راستے پر ہوگے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی اللہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہا ہو مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش عمر بالمعروح نہیں لمنکر کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وعبال نہیں یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں لا تسالو انصاب الجہین اے نبی آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جہنم میں چلی گئی لیکن جہاں تک دعوت تبلیغ نصیحت نہیں یعنی المنکر عمر بالمعروح یہ فرائز میں سے ہے یہ فرض ساکت نہیں ہوتا اس آیت کی روح سے بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود آپ کوئی شخص ہے والد ہے بچہ فرض کیجئے اس کا کہیں اپنی امکانی حد پر کوشش کیے جا رہا ہے نہیں بچہ راستے پر آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کیاں اگر اس نے پوری کوشش کیے جد و جود کیے تو ایک ہوتا ہی نہیں چھوڑی ہے اس میں تو اب اس کا مبال اس پر تو نہیں آئے گا لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفزکم لا یضرکم مندلہ اذا احتلیتم الى اللہ مرجعکم جمیعا فجنبعکم بما کنتم تعاملون تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر آدکم الموت وحین الوسیت اسنان زوا عدل منکم اہل ایمان تمہارے لما بین شہادت کا نصاب جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو دو موتبر اشخاص کا ہونا چاہیے تو وہ وسیعت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وسیعت اقتہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائداد ہے تو اقتہائی کے بعد بھی تو بڑی ہو سکتی ہے تو وسیعت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وسیعت کی گئی اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے خاندان میں سے آبادی میں سے قبیلے میں سے جو معروف ہوں جانتے ہیں اگر تم سبیل میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ یہ واقع ہو جاتا ہے یہ مسئیبت موت واقع ہو جاتی ہے اس صورت میں تو دو گواہ ہو سکتے ہیں وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں کسی غیر قوم کے غیر قبیلے کے لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وسیعت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے رشتے داروں میں سے قرابت داروں میں سے دو موتمر آرمیوں کو بنانا چاہیے اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وسیعت کا مسئلہ آئے گا لوگ پوچھیں کیا واقعی یہ وسیعت جو ہے اس شخص کی ہے تو اب ان دونوں کو روکو کھڑا کرو من بعدی صلات نماز کے بعد مسجد ہے نماز پڑی ہے اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں فیق سمانے باللہ پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم اللہ کی قسم کھائیں انر تب تم اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وسیعت کو بدل نہ دیں کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے تو ان سے قسم کھلوالو حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہدت دیں گے اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہی سمنن ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے ولو کان ازا قربا چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ اور کسی کے حق میں ہم کوئی نائنصافی نہیں کریں گے ولا نکتمو شہادت اللہ ہے اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شہ ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا اللہ کی گواہی اللہ کی طرح سے عبادت ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقین گناہگار ہوگے پھر اگر یہ خبر ہو یہ شک ہو یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے جھوٹ بولا ہے حلفیا بیان بھی غلط دیا ہے وسیعت میں ترمیم کی ہے وسیعت کو بدل دیا ہے اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں آخر انسان انسان ہے ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر مقب موجود رہتا ہے فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں مِنَ اللَّذِينَ اَسْتَحَقْقَ عَلَيْهِمُ الْعَوْرِيَانِ کہ جن کے حق کو طلف کیا ہے ان پہلوں نے وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ طلف کر رہے ہیں وسیعت کے اندر انہوں نے خیادت کی ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی لَشَهَادَتُنَا اَحَقْقُ مِن شَهَادَتِهِمَا ہماری گواہی زیادہ حق ہے برحق ہے صحیح ہے درست ہے ان کی گواہی سے وَمَعْتَدَيْنَا اور ہم نے ہر بھی کو زیادتی نہیں کی ہے اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوگے ظالِ قادمہ یہ طریقے کار قریب تر ہے اس سے اَنْ يَا تُو بِشَهَادَتِ اَنَا وَجْهَا کہ لوگ شہادت کو بلکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی لہذا وہ پھر اس کی احمد نہیں کریں گے یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے تو اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر تعمت لگا رہا ہے تو اس کی جو گواہی مساکت ہو جائے تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود ہیں ذالک آدم یا تو بشہادت علا وجہہ یہ قریب تر ہے اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہیں لوٹا دی جائیں گی الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد وَتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا اور ڈرْتے رہو اور سنتے رہو اور سن رکھو وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ آخری دو رکو جو ہے سورہ مبارکہ کے اس میں جو ایک نقشہ کھیچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مقالمہ قیامت کے دن کا اور اس کے پس منظر میں یہ غیاء کے پوری اگداستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُّلَ اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا فَيَقُولُ مَاذَا عُجِبْتُمْ اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ قَالُ لَعِلْمَ لَنَا وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں زباد کھولنے سے بچیں گے اِنَّكَانْتَ اللَّمُ الْغُيُوبِ اللہ تو سب کو جاننے والا ہے غیبوں کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے تیرے تجھ پر منکشف ہے اس قَالَ اللَّهُ يَا عِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وہ دنیا میں پوجے گئے اللہ کے بیٹے بنائے گئے سالے سو سلاسہ قرار دیئے گئے لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا نقشہ کھیں تھا جو آئے اس قَالَ اللَّهُ يَا عِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ اُذْكُرْ نِعْمَتِ عَلَيْكَ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ درہ میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے والا والدتِ کا اور تمہاری والدہ پر ہوئے اس ایتوں کا بے روح القدس جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی تعید کی تمہاری روح القدس سے جبرائیل کے ذریعے سے تُقَلْ لَمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَحْنَا تم نے گفتگیوں کی لوگوں کے ساتھ پیگھوڑے میں بھی گوج میں بھی انفنسی میں بھی اور کہلن اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی یعنی تورات بھی اور انجیل بھی درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا واو تفسیر اور یاد کرو جبکہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے پھر تم اس میں پھوک بارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی میرے حکم سے اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے چلنے والا بنا دیتے تھے میرے حکم سے اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیئے یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے حضرت مسیح کو این اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آشمال پر چلے گئے ہیں وَإِسْ كَفَفْتُ بَنِ اسرائیلَ عَنْكَا میں نے ہاتھ روکے رکھے بَنِ اسرائیل کے تجھ سے اِسْ جَتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ جب تو ان کے پاس آئے کھلے موجزوں کے ساتھ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان سے کفر کیا اِنْ هَذَا إِلَّا سَحْرُ مُبِينَ نہیں ہے یہ یہ تو بالکل کھلا یقینا اِنْ هَذَا إِلَّا نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو وَإِذْ عَوْحَتُ إِلَّا الْحَوَارِيِّنَ اور پھر طرح یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرف یہ وحی خفی حواریین کو دائل بات ہے وحی جلی جو ہے وحی نبوت تو نہیں آسکتی لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آگیا ہے آسمانوں کو وحی کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ وحی خفی ہے وَإِذْ عَوْحَتُ إِلَّا الْحَوَارِيِّنَ اور جب میں نے اشارہ کیا الہام کر دیا حواریین کو اَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِ ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی قَالُوا عَمَنَّا وَشْحَرْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور انہوں نے کہا کہ ام ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں اس قَالَ الْحَوَارِيُونَ اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جبکہ حواریین نے یہ کہا یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ مریم کے بیٹے حل تستقیع رب کا کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَعْدَةً مِنَ السَّمَاء کہ ہم پر آسمان سے ایک خان ایک دسترخان اتر آئے قَالَتَّقُ اللَّهَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے ایسے مطالبے نہیں کرنی چاہیے قَالُوا نُرِيدُوا اَنَّا قُلَ مِنْهَا انہوں کا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک خان اترے اور اس میں ہمارے لیے غزا ہو اور ہم اس پر سے کھائیں وَتَتْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا آرے نہیں کیفتوحی علمہ ہوتا اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے وَنَا لَمَا اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے انقد صدق تنا کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہیں یہ بلکل سچی ہیں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کے جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چوبا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو تو اس پر عزت عیسی عبد مریم نے دعا کی اے اللہ اے ہمارے رب اتار دے ہم پر ایک دسترخان ایک خان بھرا ہوا آسمان سے تکونو لنا عیدن وہ ہمارے لئے ایک عید بن جائے گا جشن کی بات ہو جائے گی آسمان سے خاص تیرے ہاں سے کھانا ہمارے لئے آئے لے اولنا و آخرنا ہمارے پہلوں کے لئے بھی پچھلوں کے لئے بھی و آیت ام من کا اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے ورزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما وانت خیر الرازقین اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے قال اللہ اللہ نے جواباً رشاد فرمایا انی منزلوہا لیکم ٹھیک میں نازل کر دوں گا وہ تم پر فمن یکفر بادو منکم لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی ربش اقیار کرے گا فانی اعذبوہو عذابا لا اعذبوہو اہدم من العالمین تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی وقت کو نہیں دوں گا یعنی جب اس طرح کا خرق عادل کوئی چیز دکھا دی جائے کھلا موجزہ پھر ریائت نہیں ہوتی ہے چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برامد ہو جانی چاہیے وہ اونٹنی جو ہے برامد ہو گئی لیکن اب ریائت نہیں تھی اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم کہہ دیا گیا چند دن ہیں تم بس ہوگے اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ ریائت نہیں رہتی مولت ختم ہو جاتی ہے یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعرہ میں کہ اے دبی یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے ہیں یہ ان کی خیرخواہی میں اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مولت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی پھر ان کو مزید ریائت نہیں دیا سے دیں گی اور اس قسم کے موجزہ دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لائیا نہ یہ لائے گے اندر جو فساد ہے نیت کا وہ کہاں ہی نے ماننے دے گا نہ قوم صالح نے مانا حالانکہ ان کو اپنی نکھاؤں کے سامنے انہوں نے ایسا موجزہ دیکھ لیا حضرت عیسیٰ کے موجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا جادو قرار دیا تو موجزہ سے ایمان تو کوئی لائیا نہیں سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا مقابلہ ہوا تھا باقی یہ کہ عام قوم جو ہے فرعون تو ایمان نہیں لائے فرعون کے جو درباری ہیں وہ ایمان نہیں لائے تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانت دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور محلت دیتا کچھ اور ڈھیل دیتا کچھ اور لوگ سمجھ لیتے کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی نفیش اقتیار کرے گا ناشکری کرے گا تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی غور کو نہیں دوں گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِسَ عَبْلَ مَرْيَمُ اب یہ آخری ڈراؤپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَا إِلَاهِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا معبود بنا لینا اللہ کے سوا تم نے کہا تھا قَالَ سُبْحَانَكْ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ارز کریں گے اللہ کو پاک ہے مَا يَكُونُ لِيَنَا قُولَ مَا لَيْسَنِي بِحَقْ میرے لئے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي تُو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكْ میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے اِنَّكَانْ تَعْلَامُ الْغَيُوبِ یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے مَا قُلْتُو لَهُمْ میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا مَا عَمَرْتَنِي بِحِ مگر وہی کچھ جس کا کہ تُو نے مجھے حکم دیا تھا عَنَوْ عَبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ رَبَّكُمْ اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے مُدبی رب ہے وَكُنتُو عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ جب تُو نے مجھے اٹھا لیا اب یہاں بھی تَوَفَّيْتَا مَا دُمْتُ فِيهِمْ بَوت کے معنی میں نہیں ہے اِنی متوفی کا وہ یاد رکھ لی یہ ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تُو ہی نگران تھا ان پر وَانْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدًا اور یقیناً تُو ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز سے باخبر ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ اگر تُو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں تجھے کل اختیار حاصل ہے جس طرح چاہے عذاب دے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اے اللہ اگر تُو نے بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تُو زبردست ہے حکمت والا ہے یہ بہترین انداز ہے میں درخواست بھی ہے معافی کی درخواست بھی ہے وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے مقام عبدیت یہی ہے اختیار تیرا ہے اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پرس نہیں کر سکتا کوئی جواب تل بھی نہیں کر سکتا کہ تُو نے کیسے معاف کر دیا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تجھے ہر اختیار حاصل ہے تو زبردست ہے حکمت والا ہے قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ اللہ فرمائیں گے اب جیسے میں ڈراؤپ سین کہا تھا یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری لقشہ کیا ہوگا اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ان کا سرق ان کے حق میں مفید ہوگا لَهُمْ جَنَّاتُ اُن تَجْرِی مِنْ تَعْتِهِ الْنَنْحَارُ خَالِدِّينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے لئے باغات ہیں جن کے دامن میں ندییاں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے فِيهَا عَبَدَا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ آخری مقام ہے رضا مندی باہمی اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی ہو رضی اللہ عنہم وردو عنہ ذالک الفوض العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی لِلَّهِ مُلْكُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی ومافید اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی پادشاہی اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے وہو علا کل شہن قدیم اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ ختم ہوئی نوٹ کر لیجئے سورہ نصاب پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کی گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا ایک مکی سورت سورہ فاتحہ اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی مانن بہت عظیم پورے قرآن کے ہم وزن فَلَقَدْ عَتْ اَنَاكَ سَبْعَ مِنِ الْمَسَانِ والقرآن العظیم یہ سورہ حجر میں آیت پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں لیکن چار یہ عظیم ترین سورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں بقرہ آل عمران نصاب پائدہ اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں ان کا امود کیا تھا ایک تو شریعت آسمانی مکمل نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو رد و قدع اوپر الزام انہ دعوت وہ سارا جو کچھ تھا ان کی غلط باتوں پر تنقید ان کی غلط اقائد کی نفی ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ پھر اس کے نتیجے میں ان کا معذول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ دو ہدار برس سے فائز تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی اگلا گروپ چونکہ چند منٹ ابھی ہمارے پاس ہے نوٹ کر لیے تاکہ کل ہمیں اس پر وقت صرف نہ کرنا پڑے اگلا گروپ میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے اس میں دو صورتیں مکی ہیں دو مدنی ہیں الانعام الاراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات ان میں جو تقسیم ہے جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی اس میں سارا معاملہ ہے مشرقین عرب کے ساتھ اب آپ یہ محسوس کریں کہ سورہ انام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے ایک بلکل نئے ماحول میں آگئے ہیں ہم چار روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے نصارہ سے ان سے ان سے اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرقین عرب سے یہ مکی صورتیں ہیں ابھی وہاں نفاق نہیں تھا منافقت کا کچھ ذکر بھی نہیں ملے گا سورہ آل عرف میں لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں کوئی براج راست خطاب نہیں تو میں نے اس کے لئے اپنے ذہن میں چیز رکھی ہوئی ہے یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے یہ چار دن سے ہم یہ جار صورتیں جو پڑھ رہے تھے یہ دن حقیقت یہ مدنی قرآن ہے مدنی جنت ہے اس کی ہم نے سیر کی ہے اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے اور اس میں یہ دو صورتیں ہیں یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی ہے یہ گویا کہ اس اعتبار سے مشرقین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی صورتوں میں اسی طور پر مشرقین عرب پر بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان دو صورتوں میں پھر ان میں ایک بڑی پیاری تقسیم ہے مکی صورتوں میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے اللہ کو مانو اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو اللہ کے رسول کو مانو اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی استدلحات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طریقے سے اللہ تعالی توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے ات تذکیر بے آلہ اللہ اللہ کے احسانات اللہ کی عظمت اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت اللہ کی سنناعیاں یہ تو آیاتِ آفاقیہ آیاتِ انفسیہ اور اللہ کے احساناتوں پر ان کی نعمتوں کا تذکرہ اس کو کہتے ہیں ات تذکیر بے آلہ اللہ اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی تذکیر اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے اندر ہے دورمنٹ ہے بالقوہ ہے سویا ہوا ہے اسے جگانے کے لیے یہ آیات قرآنی آتی ہے اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پروٹنشل ایمان ایکچول ایمان بن جائے لیکن اس کے لیے تذکیر ہے یاد دہانی اس تذکیر کا ایک پہلو ہے تذکیر بے آلائی اللہ اللہ کی نعمتوں اس کی سنائیوں اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کی ایمان کی دعوت ایک ہے التذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تحس نحس کر دیا پوری قوم نوح غرق کر دی گئی پوری قوم عاد برباد کر دی گئی نسیب منسیہ پوری قوم سمود ختم کر دی گئی چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی مادود چند اہل ایمان باقی پوری دعو انسانی اس وقت تک اتنی تھی ختم ہو گئی اس طرح قوم عاد پوری ختم ہو گئی حضرت حود اور چند لوگ بچا لیے گئے قوم سمود پوری ختم ہو گئی حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے قوم شعب پوری ختم ہو گئی مندین کے لوگ صرف حضرت شعب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے آمورہ اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئیں صرف حضرتِ لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں مہا سے نکل سکی ہیں باقی پوری قوم ختم ہو گئے تو یہ ایام اللہ آل فرعون غرق کر دیئے گئے یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا نبی نہیں رسول جب رسول بھیج دیا گیا اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ ریاعت نہیں ہے پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے جیسے آپ کسی باغ میں سے پتے وطے جھاڑ جھکار جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکار ہے ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں نبی کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے یہ زمین کا بوجھ ہے زمین کے لیے گندگی ہے یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اس کے علاوہ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتدا ہے ازل کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تو یوم ہی ہے نا ٹائم کے حوالے سے اور پھر کیا ہوگا عبد میں آخرت میں کیا ہوگا یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق اور پھر یہ کہ باسِ بادل موت اور پھر کیا ہونا ہے عالمِ برزخ میں اور پھر کیا ہونا ہے عالمِ آخرہ میں اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحابِ جنت بھی ہوں گے اصحابِ جہنم بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے کہ جو درمیان میں ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہِ عراف کے اندر تو یہ تقسیم ہے توہید کے موضوع پر یہ دونوں صورتیں بہت جامعے لیکن اول سورہِ انعام کے اندر التذکیر بے آلائلہ اور ثانیاں سورہِ عراف اس میں آئے گی التذکیر بے ایام اللہ اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کا متعلق شروع کریں گے اور اس کے بارے میں ایک نوایت یہ بھی ہے سورہِ انعام کے بارے میں کہ یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے سورہِ بقرہ کی آیات مختلف مختلف وقت میں نازل ہوئی ہے سورہِ باہدہ اسی طریقے سے لیکن یہ سورت پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر اترے اور یہ پوری سورہِ انعام ایک ہی نشست میں یوں سمجھئے ایک ہی تنزیل کے اندر یہ جونکی تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاکم بالآیات و ذکر الحقیم بارک اللہ لی و لکم فی قرآن عظیم